نظرین دباؤ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اب اسرائیل کے اتحادیوں کے لیے اس کے ساتھ چلنا ناممکن ہو چکا ہے اس وقت کانگریس نظرین کھڑی ہو گئی ہے اور اس نے بائیڈن کو آخری وارننگ جاری کر دیا ہے کانگریس نے کہا ہے کہ فیل فار اسرائیل کا اسلحہ بند کیا جائے فیل فار اسرائیل کے ساتھ ڈیفینس معاہدہ ختم کیا جائے یہ سب سے بڑی حمایتی تھی اسرائیل کی یہ کانگریس جو ہر سال بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ فنڈ کرتی ہے اسرائیل کو قائم رکھنے کے لیے اور کیا کچھ یہاں سے نہیں ہوتا رہا پچھلے پچھتر سالوں میں لیکن آج وہ کانگریس کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ اسرائیل کا اسلحہ فیل فار بند کیا جائے اس کے ساتھ نظرین برطانیہ سے خبر آ گئی ہے وہ جو پریشر بڑھتا ہوا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اس پریشر کے سامنے رشی سونگ نہیں کھڑا ہو سکے گا گورنمنٹ کی پالیسز کچھ اور ہیں گورنمنٹ کے پلان کچھ اور ہیں لیکن جس طرح سے پارلیمنٹ کھڑے ہو رہے ہیں جس طرح سے عوام کھڑی ہو رہی ہے تو حکومتیں اس کے سامنے نہیں ٹک سکے گی تو رشی سونگ کا اب بقائدہ جو اس کا بیان ہے آ چکا ہے اس نے واضح طور پر اسرائیل کو ایک درستگرد ریاست قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ اب جاری جنگ کو جاری رکھنا نہ ممکن ہے یہ بہت بڑی خبریں اس وقت آ رہی ہیں ایک طرف آپ دیکھئے کہ فلسطین کے اتحادی کس طرح سے فرن فوڈ پر آ رہے ہیں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے ایران کس طرح سے حملہ کرنے جارہا ہے اور دوسری طرف دیکھئے کہ ایک ایک مہاز کے اوپر اسرائیل کو کس طرح سے شکاست ہو رہی ہے پھر ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ درجنوں اسرائیلی امبیسید اس وقت بند ہو چکی ہیں کسی ریاست کا کبھی یہ حشر نہیں ہوا تو یہ کوئی ریاست تو تھی نہیں ہے تو ایک نجاز کبزہ تھا تو اب اس کبزے کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے پھر ناظرین روس اور چین ہنگامی طور پر شیکیورٹی کانسل پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر فلسطین کے حوالے سے بہت بڑا اقدام جو ہے نا وہ لینے جارہے ہیں وہاں پر فل میمبرشپ کہلائے یعنی ازادی فلسطین کے حوالے سے بہت بڑا اقدام اس وقت رشیہ اور چین کی جانب سے دیا گیا ہے یہ اہم ترین تفصیلات ہیں اور پھر ناظرین جو بڑی خبر ہے اس شیطانی ریاست کے اندر سے اس وقت ناظرین تیل عویب کی گلیوں میں خون بہ رہا ہے جی ہاں اتنے وائلنٹ ہنگامیں اس وقت تیل عویب میں شروع ہو گئے ہیں جو اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے اس وقت لٹرلی تیل عویب کی گلیوں میں خون بہنا شروع ہو گیا ہے تو معاملات اندر سے بھی اس ایبلی سے ریاست کے آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں تو یہ ساری اہم ترین تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے بہت ہی کروشل ٹائم کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں آج آپ دیکھیں ستائیسوی کا روزہ ہے اور وہاں پر غزہ کے بچوں کی کیا حالت ہے غزہ کے بچوں کی حالت یہ ہے کہ پچپن مزید بچے جو ہے وہ بھوک سے شہید ہو چکے ہیں بھوک سے شہید ہونا بھوک سے اپنی جان دینا یہ کتنا عذیتناک ہوتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ روزہ کی حالت میں ہوتے ہیں آپ ذرا روزہ آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کو فیل کرواتا ہے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے تو وہ بھوک سے وہ بچے شہید ہو رہے ہیں یعنی ان کا ایک نوالہ بھی ان کے پاس نہیں ہے تو آج ستائیسویں کے روزے میں وہاں پر یہ ہو رہے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہی آپ دیکھئے کہ جارڈن سے فوجی اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں جارڈن سے عوام اندر داخل ہونا جا رہے ہیں باقی اردگرد کے ملکوں میں کیا ہو رہے ہیں تو اب یہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا ادھر سے آپ غزہ سے آپ کو تو روزانہ اس طرح کی خبریں اب آنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے کہ بھوگ سے یہ عالم وہاں پر ہو گیا ہے شاہتیں جہنا اب روزانہ کی بناء پر وہاں سے آپ کو رپورٹ ہونا شروع ہو جائیں گی تو وہ جو آل ریڈی عوام کے سبر کا پیمانہ لیبریز ہو چکا ہے کہ عوام کو چھوڑ دیں جو نیشنل آرمی ہے وہ بغاوت کر کے اندر گسنا شروع ہو گئی ہے تو یہاں سے خبریں آئیں گی ادھر سے معاملہ اور بڑھتا چلا جائے گا تو یہ بہت اور بہت کروشل ٹائم ہے جس پر اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ جو قربانیاں ہیں غزہ کے لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں یہ رائے گا نہیں جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ جنگ ہے جو مسلمانوں کے زوال کو روج میں بدل دے گی آپ اگر ڈوٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو میری یہ بات اگزیجریشن نہیں لگے گی ٹھیک ہے یہ اگر آپ ڈوٹ کنیکٹ کریں جو جو بریعظم افریقہ میں ہو رہا ہے وہاں پر جو مسلم افریقی ملک جس طرح سے آزاد ہو رہے ہیں ایک کے بعد ایک اور اتحاد کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈوٹ کنیکٹ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا چاہاں اب ناظرین ذرا آگے چلتے ہیں اور جو اس وقت بہت بڑا تحچکہ لگا ہے اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے کہ اسرائیل کی اٹھائیس ایمبیسز اس وقت بند ہو چکی ہیں نظرین دنیا کی تاریخ میں دنیا کی کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جس کے اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جو سفارت خانے وہ بند کر دئیے گئے ہیں اٹھائیس سفارت خانے نام لینا سانیر اس میں یورپی سفارت خانے بھی شامل ہیں آپ ایران کا خوف دیکھئے جو اس وقت اسرائیل پر تاری ہے ایران نے صرف یہ ڈیٹرمنیشن دکھائی ہے کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اٹھائیس اپنے سفارت خانوں کو تالہ لگا کر بھاگ گئے ہیں تو اتنی زیادہ ان کی طاقت جو ہے وہ ایکسپوز ہوئی ہے اور نظرین یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر تو صرف ایران نے کہا ہے نا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں تو اگر یہ سارے کٹھے ہو کر اسرائیل پر حملہ کر دیں تو اسرائیل کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا جوکے ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک ثبوت ہے کہ ماضی میں سارے عرب یعنی مل کر جورڈن نے مصر نے شام نے سب نے مل کر حملہ کیا اسرائیل پر لیکن جنگ نہیں جی سکے ٹھیک ہے لیکن آج صرف ایک ایران کس طرح ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا ہے یہ آپ خود اس کا ثبوت دیکھ لیجئے کہ اٹھائیس ملکوں میں اب انہیں سفارت خانوں کو تالے لگا کر نکل گئے ہیں اس قدر خوف ہے تو آج یہ وقت بتاتا ہے کہ فاتح کون ہونے جا رہا ہے اور شکست کون کھائے گا اچھا اب ذرا پہلے ان کی تھوڑی کارستانیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں نئے شیطانی پلانس کی بھی بات کر لیتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ انتہا پسند کسی کی بات نہیں سنیں گے ٹھیک ہے ان کا مقصد ہے بزور بازو گریٹر اسرائیل بنانا اس کے نتیجے میں دنیا تو بھار میں جائے جائے اسرائیل تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اس کو ان کی پرواہ نہیں ہے ملہب اس رستے پر چلتے جلتے آلٹیمیٹلی اسرائیلی کیوں نہ تباہ ہو جائے لیکن وہ یہ رستہ نہیں چھوڑ سکتے بزور بازو گریٹر اسرائیل بنانا جو کہ یہ بنانے کی طرف رستہ تو وہی ہے نا لیکن آلٹیمیٹلی ٹکڑے ٹکڑے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہی اور اپنا جو ظلم ہے وہ جاری رکھے ہوئے اپنے تکبرانہ جو عمل ہیں وہ جاری رکھے ہوئے اور یہ جو یورپی ریاستے ان سے فیڈ اپ ہوئی ہیں نا اتنے قریبی ترین اتحادی اگر ان سے فیڈ اپ ہوئے ہیں تو یہ ان کی انتہا پسندی ہے جس سے وہ فیڈ اپ ہو گئے ہیں تو رفع آپریشن کے حوالے سے ناظرین خبر آئیے آپ اندازہ لگائیے بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں اوبرال ریجن کی کیا صورتحال ہے دنیا کی حکومتیں یہ وان کر رہی ہیں کہ ہم گلوبل سیکیورٹی تباہ ہونے جاری ہیں جنگ کی وجہ سے ٹھیک ہے تو اس صورتحال میں یہ انتہا پسند کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انتہا پسندوں سے دنیا نے اپنے آپ کو بچانا تھا یہ انتہا پسند دنیا کے لیے خطرہ ہیں لیکن نہیں بچایا کہ آپ ذرا ان کا بیان دیکھئے دلینگ در رفع پروسس رفع پر حملہ نہ کرنا یہ ہسٹیج دیل کے راہ برکاوٹ ہے اندازہ لگائیے ان انتہا پسند اور سائیکوپیت کے بیانات ہسٹیج دیل آپ کو کہاں پر مل رہی ہے مذاکرات کے ذریعے کریں مذاکرات لے آئیں نہیں جی رفع میں آپریشن کریں گے کریں جی آپریشن پھر وہ کہہ رہا ہے we are preparing to enter رفع despite the strong pressure on us بے شک کم پر مضبوط پریشن ہے لیکن اس کے باوجود ہم رفع میں جو ہے وہ operation کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہو گئے جی اب ذرا آگئے یہ بالکل final stage ہے وہ کہہ رہے ہیں we are going بے شک کم پر pressure ہے لیکن اور پھر اوپر وہ کہہ رہا ہے کہ جو delay ہو رہا ہے وہ ہمیں نقصان کر رہا ہے تو ہم اب کرنے جا رہے ہیں اچھا اسی دوران ناظرین القصام برگیڈ نے پیغام جاری کیا ہے اسرائیلی فیملیز کے نام یہ ایک جو میڈیا وارفیر ہے ایک psychological war ہے تو ہماس اس کو بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہے ایکسز آف ریزسٹرس اس کو بہت اچھے طریقے سے لڑ رہی ہے تو انہوں نے ایک بہت زبردست کام کیا ناظرین انہوں نے میسج جاری کیا ہے یہ فیملیز کے نام جو کہ ڈینیبڈ ہیں ان کی فیملیز کے نام یعنی جو اس سے پہلے ان کے دو قیدی مارے گئے ہیں بھوک کی وجہ سے اسرائیلی قیدی تو ان کا نام وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ان کو تمہاری حکومہ نے چھوڑ دیا باقیوں کو بھی یہ چھوڑنے جا رہے ہیں اچھا اب اس بیان نے ناظرین بہت بڑا کام کیا ہے اچھا اس سے پہلے وہ جو دو کی ہلاکت ہوئی تھی اس نے اور تیز کیا معاملات کو اور اتنا تیز کیا کہ مظاہرین پارلیمنٹ کے اندر گھسے مظاہرین نے نیتن یاؤ کے گھر پر حملہ کیا اور آخری چوکی توڑ کر اس کے دروازے تک پہنچ گئے اور مین گو گیٹ سے بڑی مشکلوں سے ان کو منتشر کیا گیا یہ جب پچھلا بیان انہوں نے جاری کیا تھا کہ تمہارے دو بندے بھوک سے مر گئے اچھا اب ناظرین انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے ناظرین اس وقت تیل عبیب کے گلیوں میں خون بہ رہا ہے لیٹرلی میں کوئی سمبولیکلی بات نہیں کر رہا واقعہ تر خون بہنا شروع ہو گئے اتنے وائلنٹ ہنگامیں وہاں پر شروع ہو گئے ایک سیول وار کا محول بن گیا ہے اسرائیلی اسرائیلیوں کا خون بہنا شروع ہو گئے بھائی سمجھے صورتحال کو یہ شیطانی ریاست اندر اور باہر دونوں اطراف سے اس کا خاتمہ ہونے جارہا ہے یعنی وہ ریاست جس میں کبھی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کا کمہ ظاہر ہو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں نا اسرائیل کا معاملہ اور باقی دنیا کا معاملہ بلکل مختلف ہے یہ بلکل ایک الگ سوسائٹی ہے اور باقی دنیا بلکل مختلف چیز ہے تو وہاں پر اسرائیلی دوسرے اسرائیلیوں کو مارنا شروع ہو گئے یعنی سیول وار اندر سے شروع ہو گئی ہے اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ اب معاملات کو نہیں سنبھالا جا سکے گا اور اس کے بہت بڑے امپیکٹ جو ہیں وہ آنے والے ہیں ابھی یعنی یہ تقریباً بیس پچیز میند پہلے کا واقعہ ہے جب میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بہت بڑے نتاج آنے والے ہوا ناظرین کیا ہے ناظرین اس وقت تیل عویب میں کوئی ڈیڑھ دو لاکھ کا مجموعہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے باہر مسائرے ہو رہے ہیں بڑے وائلینڈ مسائرے ہو رہے ہیں یعنی پولیس کے ساتھ جھڑپے آگ لگائی جا رہی ہے ٹائر جلا پہلے کیا کیا کچھ وہاں پر کیا جا رہا ہے وہاں پر ناظرین کیا ہوا ہے کہ ایک دو گاڑیاں آئی ہیں اور وہ بھی ملے اسرائیلیوں کی اور انہوں نے آ کر کہا ہے جو مظاہرین تھی کہ تم جنگ روکنے کی کیوں بات کر رہے ہو یعنی وہ انتہا پسند وہ آگئے انہوں نے کہا تم جنگ روکنے کیوں بات کر رہے ہو اچھا اس پر جناب یہ بات انہوں نے کی اور پھر وہ گاڑی دوڑاتے ہوئے سات آٹھ اسرائیلیوں سے سات آٹھ اسرائیلیوں کے اوپر سے وہ گاڑیاں گزار دیں اور جناب وہ وہاں پر جو اسرائیلی ہیں جن کے اوپر سے گاڑیاں گزاریں گے وہ ہلاک ہو گئے وہاں پر ٹھیک ہے تو اب وہ تصاویر فوٹیجز جناب آ رہی ہیں ٹاپ اس وقت نیوز بنی ہوئی ہے ان کا خون وہاں پر بینا شروع ہو گیا ہے وائلیس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے مطلب اتنے وہ سارے اسرائیلی ہائی اوفیشنز کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت تشویشن آکھ ہے اب اس پر جو آپ معاملات کو سوالہ نہیں جا سکے گا پوری دنیا کا میڈیا اس پر لکھ رہا ہے ٹاپ ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے اسرائیلی اسرائیلیوں کو مارنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور اس سوسائٹی میں جو باقی ساری دنیا کی سوسائٹی سے بلکل مختلف ہے تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت خطرناک ہو چکا ہے اسرائیل کا اندر سے معاملہ اور اس کے بہت بڑے امپیکٹ آئیں گے اور اب وائلنس اسرائیل کے اندر سے بڑے گا تو اندر سے یہ حالہ تو ہی پڑی ہے باہر سے جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ کو سارا پتہ ہے ہم سارا دن یہی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو اندر اور باہر دونوں سے اس ابلیس ریاست کا خاتم ہونے جا رہا ہے یعنی اتنی وہ کھوکھلی اندر سے بھی ہو رہی ہے اور باہر سے جو اس پر حملے ہونے جا رہے ہیں جو اس پر فوجیں چڑھائی کرنے جا رہی ہیں اچھا اب ذرا یہاں پر اسرائیلی پرائم منسٹر کا بیان دیکھئے یہ تو انٹرڈکشن میں میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں ان کا ڈیپٹی پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہم یہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں آپ اندازہ لگائیے ڈیپٹی پرائم منسٹر یعنی نیتن یاو پرائم منسٹر اس کے نیچے ڈیپٹی پرائم منسٹر کا عود ہے اس نے کیا بیان جا رہے کیا کہ ہم یہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں پھر وہ کہتا ہے آرمی چیف کو ہٹا دو فلانے کو ہٹا دو ٹھیک ہے ہم یہ جنگ نہیں جیت پا رہے ہیں تو مجھے صرف آپ اس سوال کا جواب دے دیجئے کہ جس ملک کا ڈیپٹی وزیراعظم کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں اور اس جنگ کو نہیں جیت سکیں گے تو مجھے بتائیے میں ان کی فتح کو کیسے مان لوں اور میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ بھئی وہ تو فاتح ہو رہے ہیں جن کا وزیراعظم اپنی آرمی کی فتح کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں ان کی فتح کو کیسے مان لوں تو اس سے بڑا اور ثبوت آپ کو کیا چاہیے یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ظلم کرنا انہیتے لوگوں کو شہید کرنا یہ فتح نہیں ہوتی فتح اتیاب نے ملٹیریلی کیا اچیو کیا تو وہ تو صفر ہے وہ تو کوئی کامیابی انہوں نے حاصل دیکھی اور آج وہ اپنے موز سے بتا رہے ہیں کہ الٹی میلی وہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں اور جنگ ہارنے کا کیا مطلب ہوگا جیسے اسرائیل کے ڈیفینس منسران نے کہا جیسے نیتن یاہو نے کہا کہ اگر یہ جنگ ہارے تو اس ریجن میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہوگی یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے ماضی کی طرح نہیں ہے کہ ہار گئے جیت گئے کھلی بلی گھر بیٹ گئے یہ وہ نہیں ہے جنگ ہارے تو اس ریجن میں کوئی زندگی نہیں ہے اور ان کا ڈیپٹی پرامنسٹر کہہ کر رہے ہیں ہم یہ جنگ ہارنے جا رہے ہیں آگے آپ خود اندازہ لگا دیجئے اچھا اب ذرا آپ کو سیکیورٹی کاؤنسل کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور سیکیورٹی کاؤنسل کا ہنگام اجلاس بلا لیا گیا ہے چائنہ اور رشیہ کی جانب سے یہ اجلاس بلایا گیا ہے اور بہت بڑی چیزیں وہاں سے ریپورٹ ہوئیں ایک تو ناظرین فلسطین کی جانب سے یہ ملوظ صاحب کی مشاورہ سے ہی ہوا نا تو فلسطین نے وہاں پر فل میمبرشپ کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے اور چائنہ اور رشیہ نے اس کی حماعت کر دی ہے یعنی فل میمبرشپ کا مطلب ہے وہاں سے ازاد فلسطینی ریاست کا اعلان ہونا آپ اس بات کو سمجھئے یہی ادارے ہیں نا پچھتر سال ہو گئے تو کوئی ان کو فل میمبرشپ نہیں دلوا سکا تو آج چائنہ اور رشیہ اس کو دلوا رہے ہیں تو یہ کوئی معمولی محاذ تو نہیں ہے اگر آپ اس بات کو سمجھیں اگر چائنہ اور رشیہ اس محاذ کے اوپر آپ کے ساتھ نہ ہوں تو یہ وہی محاذ ہے نا پہلے فلسطین کی یہاں پر کیا سنی گئی ہے تو آج چائنہ اور رشیہ اگر اس محاذ کو انہوں نے آ کر سنبھالا ہے تو امریکہ کو یہاں سے ابسٹین کرنا پڑ رہا ہے اس کے پاس کوئی بیانیاں نہیں بچا وہ یہاں سے بھاگ رہا ہے ابسٹین کر جاتا ہے اچھا وہ فرانس اور برطانیہ کی یہ آلت ہوئی پڑی ہے کہ یا وہ ابسٹین کرتے ہیں یا پھر وہ فلسطین کے حق میں ووٹ دینا پڑ جاتا ہے پچھلی سیز فارج میں انہوں نے ابسٹین نہیں کیا فلسطین کے حق میں ووٹ دیا کہ جنگمندی کرو اور نتنگیو کہہ رہا ہے جو ہمیں جنگمندی کی بات کرتا ہے وہ ہماری ہار کی بات کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے تو برطانیہ اور فرانس نے اس جنگمندی کے حق میں ووٹ دیا تو بھائی میں جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کئی محاضوں کے پر جنگ لڑی ہوئی ہے تو یہ انہی کے بنائے گئے ادارے ہیں جہاں پر وہ اتنا ہار چکے ہیں کہ وہ بیٹھنے کی قابل نہیں رہے یہ آپ سمجھئے اس بات کو تو یہ لیجٹی میسی کی جنگ ہے اور اس لیجٹی میسی کو بہت زبردست طریقے سے فلسطین کے اتحادیوں نے حاصل کیا ہے جو کہ ماضی میں اسرائیل اپنی حکمت عملی سے حاصل کرتا رہا ہے اس لیے اس کے ظلم کو کبھی ظلم مانا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے کیونکہ ہم تو اس محاض پر تھے نہیں کہ دنیا کو دکھاتے کہ دیکھو یہ ظلم تو یہ کر رہا ہے تو آج اس محاض پر بھی ہمیں فتح ہوئی ہے اور اس کا سارا کریڈٹ چائنہ اور رشیہ کو جاتا ہے جس طرح سے انہوں نے وہاں پر پوزیشن لی ہے تو چائنہ کی وہاں پر سٹیئنمنٹ آئی کہ امیجیٹلی جو قرارداد پاس ہو چکے اس پر امیجیب انٹیشن ہونی چاہیے وگرنا معاملات بہت خرابی کی طرف جا رہے ہیں پھر اس کو کوئی نئے سنبال سکے گا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فول میمبرشپ وہ فلسطین کو ملنی چاہیے یعنی یہاں سے ازادی فلسطین کا اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے سیم بات رشیہ نے کیا اور رشیہ نے تو ایک طرح اس کو دیستگرد کرا دیا کہ یہ نہ مساجد میں کوئی فرق کر رہا ہے نہ کسی اور جگہ پر حملہ کرنے میں فرق کر رہا ہے یہ میں سٹیئنمنٹ آپ کے سامن رکھ دیتا ہوں رشیہ ریپیزنٹیٹیو اسرائیل دیسٹنگویش بیٹوین ایسیویلین این آرمڈ پرسن نور بیٹوین ریزیڈنشل بیلنگز سکولز موسکھ یہ دیستگرد کرتے ہیں آرمیز جو ہوتی ہیں وہ آرمیز سے لڑتی ہیں دیستگرد کیا کرتے ہیں آپ دیستگردوں کی کاربائیاں دیکھ لیں مسجد میں جا کر حملہ کریں گے سکول میں کریں گے سویلین جگہ پر کریں گے پبلک گیترنگ میں کریں گے تو یہی کچھ اسرائیل کر رہا ہے تو رشیہ ان کو یونائٹن نیشن میں بیٹھ کر دیستگرد کر رہا ہے اور مجھے بتائیے اس سے اگلی بات کیا ہو سکتے ہیں پھر الجزیرہ کا ڈیلیگیشن وہاں پر گیا اور الجزیرہ نے بتایا ہے کہ کیا کیا کس طرح کا ظلم جو ہے وہ کر رہا ہے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ادارے جو انہوں نے منائے تھے وہاں پر فلسطین نے آ کر کنٹرول سب آ لیا ہے یعنی فلسطین کے اتحادیوں نے ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے یعنی ادھر رشیہ کہہ رہا ہے وہ دیستگرد ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہاں پر کوئی نہیں بیٹھا ہو اندازہ لگائیے اب ذرا آگے چلیے امریکہ کے بات کر لیتے ہیں ناظرین بائیڈن انتظامیہ اچھا امریکہ اور بائیڈن انتظامیہ کو الگ رکھیں امریکہ کیا ہے ان کی نیشن ہے ان کے تمام امریکنز اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے تو امریکن انتظامیہ وہاں پر بے قدری ہو چکی ہے اور آئیسولیٹ ہو چکی ہے اچھا تمام تر اوچیت کنڈوں منافقت اور صفاقیت کے باوجود بائیڈن انتظامیہ یہ جنگ تو جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اچیو کیا کیا کچھ بھی نہیں تینتیس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا یہ اس کے اچیومنٹ ہے تو اچیو اس نے کچھ نہیں کیا الٹا کیا ہوا ہے کہ آپ ذرا پچھلے ایک سو اسی دن میں دیکھیں ایک ایک ریجن سے ان کا ویڈرال ہوا ہے ایک ایک ریجن میں ان کی سبکی ہوئی ہے ان کا ایمیج پوری طرح سے تباہ ہوا ہے ان کی کریڈیبلیٹی تباہ ہوئی ہے اور کسی بھی ریاست کا سب سے قیمتی ایسٹ اس کا ایمیج اور اس کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے دونوں انہوں نے اڑا کے رکھ دی اتنی غلط پولیسی انہوں نے بنائی ہے تو سپر پاور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طاقت چاہے جیسے مرضی استعمال کر لیں تو یہاں پر جو الٹیمیٹ لاس ہے امریکہ کو ہی اٹھانا پڑے گا اور ابھی بھی وہ اٹھا چکا ہے جہاں سے ان کا ویڈرال ہوا ہے وہ کئی دہائیوں اور صدیوں سے ان کی وہاں پر حکمرانی ہے تو آج ہی کیوں ان کو نکلنا پڑ رہا ہے انہیں چھ مہینوں میں کیوں تو یہ جو ساری ویو جا رہی ہے یہ غزہ سے جا رہی ہے تو جناب ان کو یہ شکست یہاں پر بھگتنی پڑ رہی ہے یعنی صفاقیت کر کے جنگ تو جاری رکھے ہوئے لیکن اچیومنٹ کچھ نہیں ہے اچھا اب ناظرین جو اگلی بات ہوئی ہے کہ ریپبلیکن اور ڈیموکریٹس یعنی بائیڈن کی پارٹی ڈیموکریٹس اور دوسری ریپبلیکن ہیں جیسے اگر ٹرمپ اس کی پارٹی ریپبلیکن ہیں اچھا وہ دونوں مل گئے ہیں اور دونوں نے مل کر بہت سارے میمبرز نے ایک خط لکھ دیا بائیڈن کو اور اس میں ایک آخری اطلاع سمجھے کے دی گئی ہے کہ اگر فل فور ایسلے کی بندش نہ کی گئی اندازہ لگائیے یہ کوئی سعودی عرب نہیں کر رہا یا کوئی اور اسلامی ملک نہیں کر رہا کانگرس ہر سال بلینز آر ڈالرز یہی کانگرس اور میں آپ کو وہ پورا پولیٹیکل سٹرکچر ان کا بتا چکا ہوں کہ یہ کیسے لوبین کر کے کانگرس کو اور صدر تک باقی جو ہائی اوفیشلز ہیں یہ ان کو کیسے منتقیم کرواتے ہیں وہ میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں وہ والی کانگرس کیا بات کر رہی ہے فل فور اصلاح بند کیا جائے اسرائیل کا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کیا جائے تو بائیڈن کی نوٹنکیا تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ کانگرس کی نوٹنکیا آپ اس کو کانٹر نہیں کر سکتے اس کی وجہ ناظرین یہ ہے دیکھیں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان سے معاہدہ ختم کریں یا وہ بچوں کو ناحق وہاں پر شہید کر رہے ہیں تو عوام تو پہلے اسرائیل کے خلاف ہے تو ذرا اگر آپ پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو اسرائیل کی حمایت اتنی زیادہ کیوں تھی امریکہ سے کیونکہ عوام میں ان کی حمایت تھی اور بھائی اگر کوئی وہاں پہ لیڈر اٹھ کے اسرائیل کی مخالفت بھی کرنا چاہتا تو اس کو پتہ تھا کہ اگلی بار میں جب الیکشن میں جاؤں گا تو عوام مجھے ووٹ نہیں کریں گے تو اب جب عوام خلاف ہو گئے تو ان تاقتوں کو بھی موقع ملائے جو اسرائیل کے خلاف تھی اور اسرائیل کے اسگیت جانتی تھی اور ان کانگریس کے اوپر پریشر بڑھا کہ اگر وہ اسرائیل کی حمایت کر رہی ہیں تو ان کو اگلی دفعہ ووڈ نہیں ملنے والا اور پھر اوورال امریکہ کے مفادات کا نقصان ہو رہا ہے تو یہ ڈرامے بازی نہیں ہو سکتی بائیڈن کے بینال ڈرامے بازی ہو سکتے ہیں اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں یہ فراود ہے صرف لیکن یہ معمولی چیز نہیں ہے ملہب امریکی کانگریس اگر کہہ رہی ہے تو وہ ڈرامے بازی نہیں ہو سکتی بھائی یہ تو اور جلتی پر تیل کا کام ہے ملہب اس کے بعد ان کے پاس پوزیشن کیا بچی ہے کہ وہ اسرائیل کو کل کو آ کر ڈیفینڈ کریں گے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہو چکا ہے اور یہ اسرائیل کی بہت بڑی شکست اور فلسطین کی بہت بڑی فتح ہے اور اس کو جتنا بائیڈن لمبا کھینچ سکتا ہے کھینچ لے لیکن یہ والے واقعات ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ایلٹی میٹلی امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ہارنے جا رہے اگر بھائی یہ ان کے حمایتی ہیں فلسطین کے حمایتی نہیں ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل سے جنگ رکوا اور ان کے لئے اسلحہ بند کرو تو ان کو کچھ تو شکست نظر آ رہی ہے وگرنا وہ کیوں اٹھ کر کہتے اب ذرا آجائے رشی سونک نے ہاتھ کھڑے کر دی اور سخت ترین بیان جاری کیا رشی سونک نے انڈیریکٹلی اسرائیل کو دیستگرد کہہ دیا اور اس نے کہا اس نے بلڈ بات کیا قتل عام کیا ہے یہ رشی سونک نے آن ریکارڈ کہہ دیا ہے میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاہا آپ کو سارے بیگراؤنڈ کا پتہ ہے جو ہم آپ کو بار بار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ برطانیہ میں یہ لاوہ اٹھ رہا ہے یہ پارلیمنٹ نے بیان دے دیا یہ عوام سامنے آگا ہے یہ میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے یہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں یہ لاوہ ایک دن ایسا پھٹے گا کہ رشی سونک اس کے سامنے دیوار جو بنا ہوا ہے وہ گر جائے گا تو آج وہ وقت آ چکا ہے بہت بڑی خبر بہت فتح کی خبر آپ کے لئے لے کر آئے ہوں رشی سونک نے آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ اس نے قتل عام کیا ہے میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر برطانیہ فرانس یا جرمنی یا امریکہ یا اسٹریلیا جب یہ بات کریں گے کہ انہوں نے قتل عام کیا یا یہ بات کریں گے کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کی ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کرنے والا دہشتگرد ہوتا ہے تو آپ نے ان کو بنایا ہوا تھا مذہبی فریضے والی ریاست تو اب اس کے بعد سند لگ جائے گی جب ان کا وزیرعظم کہہ دے گا کہ انہوں نے انٹرنیشنل لوگ کی وائلیشن کی ہے مطلب کیا ہوا کہ یہ دہشتگرد ہے تو آج وہ بات سامنے آگے رشی سونک کا بیان دیکھئے نتنیشنل کیا کہتا ہے جو ہمیں جنگ مندی کی بات بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر رفع سے بھی ہمیں کوئی روگنے کی بات کرتا ہے تو وہ ہمارا دشون ہے اور وہ ہماری ہار کی بات کر رہا ہے رشی سونک نے کہہ دیا کہ وہاں پر قتل عام ہوا ہے اور قتل عام کون کرتا ہے آرمیز قتل عام نہیں کرتی دہشتگرد قتل عام کرتے ہیں یعنی قتل عام کر دیا عام لوگ ملب انہوں نے ہر جگہ پر خون کی ندیہ بہا دی وہ کیا وہ دہشتگرد پھر انہوں نے کہا کہ جنگ کو روکے تو پھر مجھے بتائیے رشی سونک کو کونسی شکست ہے جو اسرائیل کی نظر آری ہے اور وہ اس کی حمایت نہیں کر رہا میں آپ کو اس سے بھی اگلی بات بتا دیتا ہوں اگر ان ریاستوں کو یہ یقین ہوتا کہ اسرائیل ایک مہینے میں یا ڈیڑھ مہینے میں یا ایون دو مہینوں میں اگر اسرائیل فاتح ہو سکتا ہے تو میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں انہوں نے پھر بھی یہ جنگ جاری رکھنی تھی یہ پھر بھی اس معاملے کو اس پریسر کو بھی ہینڈل کر جاتے لیکن دوسرا اہم ترین پہلو یہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ یہ ان کی لاحاصل جنگ اور انہوں نے کچھ اچیو نہیں کیا اور اس چیز کا اتنا امپیکٹ ہے کہ ریاستے اپنی پولیسیز بنا رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارا ایمیج بھی تباہ ہو رہا ہے ہمارے عوام بھی ہمارے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں سارا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں اسرائیل بھی فاتح نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کی سبورٹ کیوں کریں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حکومتیں اس کے اوپر پولیسیز بنا رہی ہیں تو وہ والے چیز کا بہت اس میں امپیکٹ ہے یعنی عوامی پریشر عالمی اداروں کا پریشر جیسے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہو گیا عالمی عدالت میں ہو گیا ادھر ادھر ہیومن رائٹس کی تنظیم ہے انجیوز میڈیا عوام وہ سارا ساتھ یہ والی بات کہ بھائی ہم پھر کیوں اس جنگ کو سبورٹ کریں جب ہم نے اس میں سے اچیوی کچھ نہیں کرنا یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ بیس دنوں بعد اسرائیل فاتح ہو جائے گا چلے پھر بیس دن ہم کو ڈرول کر لیتے ایسا تو کچھ ہے نہیں تو یہ بہت بڑی اس وقت وہاں سے اچیویمنٹ سامنے آئی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو وہ اتنے گندے ہو گئے ہیں ان کا ایمیج پوری تھا وہ بے نقاب جن آپ تو سمجھتے تھے کہ یہ کتنے ظالم اور درست کردے ہیں لیکن وہ سوسائٹی وہ آدھی دنیا نہیں سمجھتی تھی آج اس دنیا کے سامنے بھی وہ معاملات آگئے ہیں جن کی وجہ سے یہ اسرائیل جو ہے وہ قائم تھا تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے میں تو آپ کو بتا رہا ہوں چاہے ملٹری بیٹل ہو چاہے عالمی سفارتی محاذ ہو چاہے پلٹیکل محاذ ہو فلسطین کے ثبوت میں رکھتا چلا جا رہا ہوں کہ ایک ایک جگہ پر اسرائیل کی کس طرح سبکی ہو رہی ہے مجھے بتائیے کیا فلسطین کے کسی اتحادی نے یہ کہا کہ ہم فلسطین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور ان کے اتحادیوں میں اضافہ ہی ہوا ہے لیکن اسرائیل کے ایک ایک اتحادی کو دیکھ لیجئے وہ کس طرح سے پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں چونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ کن مارکہ ہے تو یہ فیصلہ کن مارکہ اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوگا اور وہ اسرائیلی ریاست کو اتنی آسانی سے تو ختم نہیں ہوگی تو ایک ایک جگہ پر اس کی جڑ کٹی جائے گی جو کہ کٹی جا رہی ہے اندر سے باہر سے عالمی محاصر پر صفارتی محاصر پر پلٹیکل محاصر پر ملٹری کے محاصر پر اکنومک کے محاصر پر تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو شیئر کروں آپ انہیں رائے ضرور کا کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنچ سکے فیلوت کے لئے جازی اللہ حافظ